دوست صاحب جو شاہلت صاحبہ بات کرنی تھی نا اس پہ دو باتیں ایک تو بھئی یہ سمنیہ توڑ کے پھر پٹیشن تیار کر کے واپس آنا ہے استیفے دینے ہیں جی قبول کرو عدالت میں جانا ہے جی قبول کر لیے اسی عدالت میں جانا ہے جی قبول کیوں کر لیے خالہ جی کا وڑا نہیں ہے آپ نے تو وہ کر دینا کہ سانونیر والے پولتے بٹھا کے ہرے ماہی کتھے رہ گیا ماہی واپس آیا تو پولی توڑ کے نکل گیا وہ ماتھاری یہ ہے کہ یہی راجہ پروید اشف صاحب نے کہا کہ یہ استیفے مانے ہی نہیں جا سکتے یہ استیفے پروپرلی سمیٹ ہی نہیں ہوئے ان کے سمیٹ ہونے کا طریقہ کار ہی نہیں فالو ہوا جب استیفے دے ہی نہیں یہ سارے اسٹیٹمنٹ آپ چلا سکتے ہیں ابھی نکلوا کے ریکارڈ پر اس نے ایک حضرت ہے جن کا نام حسابڈار ہے اس نے یہ تو نہیں کہا تھا نا مجھے میں استیفہ دو نہیں تو سپیکر صاحب کے گھراو کریں گے ڈائس کا گھراو کریں گے یہ ساری سٹیٹمنٹ بھی مجھے یاد ہیں یہ دھائی کھوٹ نے آرڈر دیا آجا پرویز اشرف کے آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا انہیں کا it is not legal ان کو وہاپس لو نہیں سرگارڈ کرنا رہے ہیں آجا پرویز اشرف صاحب اسیمبلی کو کھڑنے دے نوے دن کے الیکشن کی جو بات کر رہی ہیں آرٹیکل 254 شہلا کھول کے دیکھ لیجے آپ وہ یہ کہتا ہے بڑا کھلی چاہتے ہیں تو میں پڑھ کے پورا آرٹیکل 254 سنا دوں لیکن ان شورٹ 254 یہ کہتا ہے اگر کوئی date بجر جاتی ہے جو اس آئین کے اندر لکھی بھی ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ 120 دن ہو جانے نا 14 مہے کو 90 دن کے تو دیکھیں نا یہ طلاق ہو چکی ہے بس رخصتی ہو نہیں ہے مطلب گھر سے نکلنا ہے بس یہ والا معاملہ ہو گیا طلاق تو ہو چکی ہوئی ہے جناب سپریشن میں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں پیار سے if it does within a particular period and it is not done within that period the doing of the act or the thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reasons only that it was not done within that period شہلہ رضا سے پہلے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سنا رہے ہیں کہ بھائی نوے دن میں آپ نے الیکشن کروانے تھے آپ نے تو ایک سو دس ایک سو پندرہ دن کی تاریخ دے دیا چودہ مائے کے یہ آپ ان کو بھی بتا رہے ہیں نا انہیں نے بھی اسی کا ریفرنس دیا ہے اور ابھی بھی دیکھیں یہ بھی بار بار ہوتا ہے کہ KP کو اس کے ساتھ نہیں لکھتا ہے ہم نہیں چاہتے ہم سوبہ بھائی سوبہ پھیلتا چاہتے ہیں اس سے کچھے KP میں جا کے کسی اور چیزوں میں اُلچھا رہے ہیں بار بار اور چیزوں میں اُلچھا رہے ہیں ٹیلے کرنے کے لیے پانچ دو تین چار نو پانچ کی گنتی سکھا رہے ہیں سب کو دیجے آپ نے اندیس سو چمون میں آئین کے ساتھ کھیلوڑا ہوا تھا ٹھیک ہے خلاب محمد صاحب نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ہو گیا تھا کہ ایک اور آئین بدا تھا اندیس سو پاسٹھ کا اس کو آپ نے 1969 میں ایسی تیسی پھیر دی ٹھیک ہے سیونٹم کے آئین کو آج پچاس سال بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ جوڈیشری اور پارلیمنٹ ار اٹھ لانگر ہیڈز جوڈیشری ایٹس سیلف اس دیوائیڈیڈ ٹھیک ہے اور جب ان چاس سال ہوئے تھے اس آئین کو تو نو اپرل کی رات کو سپیکر سدر ڈیپٹی سپیکر نے سملیاں توڑ کے روند دیا تھا انہوں نے بچا لیا تھا تب آپ کو یہ ججز بڑے برے لگتے تھے ایک سال بعد انہی ججز نے دوبارہ آئین کو بچا لیا آپ کے ججز آپ کے لیے وہ ہیرو بن گے ان کے لیے زیرو بن گے یہ میوزیکل چیئر ہے نا یہ کوئی بیٹھ جاتا ہے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے محترم بہت بڑا فرق ہے فرق ہے تب جن ججز نے ہمیں نکالا تھا ہم نے ججز کے فیصلے کو بھی تسلیم کیا تھا ججز کو پورا بھلا اس طرح کی کر رہا تھے جس طرح یہ کر رہے ہیں اچھا یہ تو کری کچھ اور رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے استیفے دیئے ہو یا نہ دیئے ہو اگر چالیس دن سیشن اٹینڈ نہیں کیا چالیس دن میں نے کہا کہ اس پہ سپیکر کا رائٹ ہے استیفے دیئے ہو نہیں دیئے ہو ٹھیکھے اور یہاں پہ تو بابانگے دا حال یہ کہا جا رہا تھا دے دیئے اور لوجز بھی خالی کر دیئے وہ الگ بات ہے کہ وہ کیسے خالی ہوئے دوسری بات یہ ہے بڑی سنجیدہ بات ہے کہ جب تیس اپریل کی بات ہوئی تو وہ بھی نوے دن کے بعد کے تھے پھر اس کے بعد بھی جو کچھ چلا ہے نوے دن کے بعد کا ہے اور سیدھی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو اسیمبلیاں ہیں یہ کوئی آپ کا کھلونا تو نہیں ہے کہ آپ اسے توڑ دیں گے اور سب سے کہیں گے کہ اب آپ الیکشن کرائیں تو یہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ باقیدہ سنجیدہ بات اس وقت شروع ہو جانی چاہیے جب عمران یہ کہتے ہیں کہ میں نے باجبہ کے کہنے میں پنجاب اور کے پی اسیمبلیاں توڑی تو اس طرح تو کوئی بھی کسی وقت اسیمبلی توڑ دے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ جی کرائیں تو یہ ایک بہت غلط ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے اور اگر یہ کرانا نہیں ہے تو پھر ہم تو اس وقت ڈائلوگ پر آئے ہیں وہ ان لیگل کام تو نہیں نہ کیا وہ تو اب آکے کہہ رہے ہیں باجبہ نے کہہ دیا یا فلانے نے کہہ دیا لیکن ان لیگل ایکٹیوٹی تو بھئی ایک پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے اور لیڈر نے ہی توڑوائی ہے لیڈر کے کہنے پہ ٹوٹی ہے لیڈر نے اس کا تو وزیرحال باوازے بلند کہہ رہا تھا اور دیکھئے پریزیڈنٹ زرزاری نے پہلے ہی کہا تھا کہ بے شک ایک مہینہ پہلے کرا لیں مدلب اوکٹوبر کی جب بات ہو رہی تھی بے شک ایک مہینہ پہلے کرا لیں لیکن کوئی کنسنسس جو ہے امانگ دا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہونا چاہیے اور میں جو آج ابھی آنے سے پہلے میں نے دیکھا تو وہ بہت پوزیٹیف تھا کہ دونوں طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی اور کسی کی بھی ضرورت ہوئی تو کر لیں گے لیکن پہلے کسی چیز پر جو ہے وہ ہم کسی ایک موقف پہ آ جاتے ہیں اگر یہ ایسی بات ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی غیر ذمہ دار کو چاہے وہ لیڈر ہی کیوں نہیں ہے جب اس نے اپنی ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی اندر سے پوزیٹیف ریسپونٹ کر رہی ہے تو وہ باہر بیانات دے بلکہ میں میں اب یہ دیکھ کے جو میں ابھی چینل پہ دیکھ کر آئی کہ یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمیں باہر نکل کے دونوں پارٹیز جب تک نہیں بتاتی کہ یہ ہو رہا ہے دونوں فریقین تو ہمیں قیاس آ رائیوں پہ بھی نہیں جانا چاہے کیونکہ وہ اگر منڈیٹ لے کے گئی ہیں تو باہر کھڑے ہو کے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے لیے یہ خوشی کی قبر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں اور ہم کسی ایک موقف پہ آکے آئین کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور اسی کو ہی آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہوگا اور اب وہ وقت چلا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھٹو صاحب ایک پیچ پہ لے آئے تھے شہید لیکن اس رات مرشاللہ لگا دیا گیا اب ایسا نہیں ہوگا ابھی ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ کو ہم تعلہ نہیں لگنے دیں گے طاقت دے دیا پارلیمنٹ کو